بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک سویسائٹ کی بات ہے سب سے پہلے سویسائٹ جو ہے وہ کوئی بھی شخص انٹینشنلی اپنی زندگی کو ختم اگر کرتا ہے تو اس کو ہم حروف عام میں سویسائٹ کہتے ہیں سویسائٹ ایک ٹاپ ٹن قاضیس میں سے ایک قاضی ہے ڈیتھ کی تو دنیا میں سویسائٹ چاہے ہم اگر نیشنل لیول پر بات کریں اس کی انٹرنیشنل لیول پر بات کریں یہ سویسائٹ جو ہے وہ قاضیس آف ڈیتھ میں یہ جو ہے ٹاپ ٹن کی رینک میں آتی ہے تو سویسائٹ کے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں اور جہاں تک سپیشلی ہم اگر یوٹ کی بات کریں کیونکہ سویسائٹ جو کمیٹ کرتے ہیں تو سویسائیڈ یہ جو تین ایجرز کومکٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے سب سے مہن جو ریزن جو میں محسوس کرتا ہوں وہ ہے ان کے منٹل جو ہے وہ علنیس ہو سکتی ہے یعنی سائیکولوجیکلی وہ اپنے آپ کو فیل نہیں کرتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے جیسے اگر کوئی بندہ فائننچلی اس کو اگر ایکنونکلی اگر وہ سٹیبل نہیں ہے تو وہ پھر ناومدی کا شکاہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تین ایجرز کے امانگ یہ بھی ایک میٹر ہے جب لف ریلیشنز میں تین ایجر کسی ناکامی کو فیس کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایموشن ہو جاتا ہے اور پھر وہ سویسائیڈ کمیٹ کرتا ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ دو مہن چیزیں لوکلی ہم نے خود سے اپنے دوستوں میں یہ محسوس کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں جیسے کوئی اگر جو نشاور چیز استعمال کرتا ہے شراب نوشی وغیرہ پھر اس سے بھی وہ خوش میں نہیں رہتا ہے اور سویسائیڈ وہ کمیٹ کر لیتا ہے تو یہ سارے بہت سارے وجوہات ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لئے ہمیں پراپر گائیڈنس کی ہمیں کانسلنگ کی اسپیشلی یوتھ کو بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم گائیڈ کریں اور معاشرے کا ایک جو اہم جو مسٹیک ہے یا اس کے خرابی ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات کے خیال نہیں رکھتے ہیں یعنی کہ وہ میں اکثر ریسرچ کرتا رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو روائیوں سے بہت تنگ آتے ہیں مطلب دوسروں کو یعنی کہ اپنے روائیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ہر ایک کی قدر اور اس کے ساتھ صحیح روائیے کی بہت زورت سے تاکی ہے جو نہ ہو سکے